موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ میتھمیٹکل انڈیکشن اینڈ بائی نویل تھیورم اور اس کی ایکسرسائز ہے ایٹ منٹ ون اور اس کا پارٹ نمبر ہے فائیو اس پارٹ میں ہم کوسن نمبر ٹونٹی ون سے سٹارٹ کریں گے کوسن نمبر ٹونٹی ون میں ہمیں جو اب سٹیٹمنٹس کیون ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں پچھلے پریویس لیکچر سے پریویس لیکچر میں ہم نے پریویس کورسن سے یعنی کہ ٹونٹی تک ہم نے جو بھی ابھی تک کورسن پڑے ہیں اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہے کوسن نمبر ٹونٹی ون میں لکھتا ہوں یوز ہم نے یہاں پر بھی mathematical induction سے ہی یعنی کہ mathematical induction کو ہی use کرنا prove کرنے کے لئے لیکن statement وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے statement suppose اس کے جو ہے پانچ parts ہیں ٹھیک ہے question number 21 کے میں پہلا پہلا part میں لگتا ہوں اس میں ہمیں statement جو given ہے n² plus n is divisible by 2 اس کو ہم نے prove کرنا ہے ٹھیک ہے mathematical induction کو use کرتے ہوئے اس کو ہم نے prove کرنا اور n کے بارے میں کہا ہوا ہے for all positive integral values of n یعنی کہ سب positive integral values ہو سکتی n کے جگہ ٹھیک ہے for all for every for all positive integral values of n ٹھیک ہے n کوئی بھی positive integer number ہو سکتا ہے تو اب ہم اس میں method ہی use کریں گے mathematical induction اور کس طرح سے use کریں گے دیکھیں پہلے سب سے پہلے دو conditions ہوتی نا اس میں پہلی condition کیا ہوتی s of one is true سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمیں statement given ہے وہ s of n ہے ٹھیک ہے تو let s of n be the given statement ٹھیک ہے اور statement کیا given ہے n square plus n تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ s of n is equal to n square plus n اب ہم نے پہلی condition یعنی mathematical induction میں دو conditions ہوتی ہیں پہلی condition کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ s of one کو true prove کرتے ہیں یعنی left side s of one ہم لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں left side is equal to right side آتی ہے یا نہیں آتی ہے یا پھر جو ہمیں condition given ہے plus one ہو جائے گا تو one کا square is one plus one is equal to two اب اس کا result s of one کا کیا ہے two تو کیا یہ divisible by two ہے یا نہیں آپ divide کر دیکھیں two divided two two سے cancel ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ two جو ہے وہ divisible by two ہے ٹھیک تو یہی ہم نے ہمیں کنڈیشن جو given ہے کہ is divisible by two اس کو ہم نے prove کرنا ہے true ہے یا نہیں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ true ہے کہ جو ہمارے بعد ایسا one کا result آیا ہے وہ divisible by two ہے اچھا اب یہ تو ہوگی condition number one condition number لیکن تھوڑا سوڑا اس میں difference آپ کو difference اس میں فیل ہوگا کیونکہ اس میں left hand side or right hand side دونوں نہیں given statement کی اس میں صرف ہمیں condition given ہے کہ آپ کے پاس جو expression given ہے وہ divisible by two ہے یا نہیں ہے تو let us assume that s of one s of n is یعنی given statement is true for n is equal to k اور k جو ہے وہ belong کر رہے natural numbers میں سے ٹھیک ہے تو اب ہمارے بس s of k کی بنے گا s of k ہمارے بس بنے گا is equal to k square plus k کیونکہ n کے جگہ آپ k put کر دیں s of k بن جائے گا n square plus n جو ہے وہ ہمیں given s of n اس میں آپ n کے جگہ k put کر دیں k square plus k بن جاتا ہے اس کو ہم نے assume کر لیا کہ یہ true ہے اس کو میں ڈیفرنٹ کلر سے highlight بھی کر دیتا ہوں کہ یہ ہم نے true prove کر لیا یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوگا k square plus k is اس کے true ہونے کا مطلب کیا k square plus k is divisible by two ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھ نہیں ہے تو اب ہم ہم نے جو prove کرنا وہ کیا ہے we want to prove کیونکہ second condition آپ کو یاد ہوگی اگر تو اس میں کیا ہوتا ہے we want to prove that s of k plus one is true یا پھر is divisible by two ٹھیک ہے s of k plus one ہم لکھ کر دیکھ لیتے s of k plus one is equal to اب یہ دیکھیں تو n کے جگہ k plus one ہم put کر ن پھر n square k plus 1 square plus k plus 1 آ جائے گا اس میں put کر دیتا k plus 1 k whole square plus k plus 1 m پھر 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 دیا اب اس کو ہم solve کریں گے solve کر دیکھیں گے کیا یہ واقعی divisible by two ہے یا نہیں اگر تو divisible by true ہے تو ہم کہیں کہ یہ condition true ہوگی ہے سیٹسفائی ہوگی ہے ٹھیک ہے تو k square اس کو میں open کر لیتا ہوں فارمولا اس اب اس میں سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں سے میں یہ کر سکتا ہوں کہ k square plus k اس کو اور اس کو میں لے لیا باقی کو میں لے لیتا ہوں 2k plus 2 کر لیتا ہوں ٹھیک ہے 2k یہ آگیا اور 1 plus 1 جو ہے 2 ہو جائے 2 k plus 2 ایسا میں نے کیوں کیا میں نے add کیوں نہیں کیا کیونکہ k کی term بھی ہو سکتی تھی اس طرح میں کیوں نہیں کیونکہ میں ایک term بنانا چاہ رہا ہوں جو ہم نے اوپر resume کی ہوئی ہے true کون سے true کی k plus k یہ term میں بنانا چاہ رہا ٹھیک ہے تو اس لئے k square plus k میں نے علیدہ کر لیا تو اب اس سے ہمیں آسانی کیا ہوگی ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا k square plus k plus اب اس میں سے 2 جو ہے 2 into k plus 1 آجے گا ٹھیک ہے اب آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ یہ پوری کی پوری term کیا divisible by 2 ہے یا نہیں ہے اگر 2 سے divisible ہے تو یہ condition true ہوگی satisfy ہوگی otherwise نہیں تو یہ ہم نے پہلے چیک کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس میں ایک part اس کا یہ ہے پوری expression کا ٹھیک ہے تو k square plus k وہ تو ہم پہلے سے assume کر چکے ہیں کہ divisible by 2 ہے مطلب کہ باہر آپ دیکھیں تو 2 common آیا ہو ہے تو آپ 2 سے divide کریں یہ divide ہو جائے گا مطلب کہ آپ دیکھیں 2 into something جو مرضی ہو پریکٹ میں divide کریں 2 سے وہ divide ہو جائے گا مطلب کہ divisible by 2 یہ term بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم اس کہیں کہ divisible by by 2 ہے جب دونوں divisible by 2 ہیں تو ہم کہیں کہ یہ کس کے equal ہے s k plus 1 is divisible by 2 ہم کہہ سکتے ہیں s k plus 1 is divisible by 2 اور یہاں سے پھر کیا پروف ہوا کہ second condition satisfied second condition یہاں سے satisfy ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو second condition جب satisfy ہو چکی ہے تو s of n is true ہو گا s of n کیا ہے کہ ہمیں جو given جو statement دیو تھی n square میں separate یعنی کہ different color سے رکھ دوں کہ n square plus n جو ہمیں statement دیو تھی is divisible by 2 do ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر پروف کرنا تھا وہ ہم پروف کر چکے mathematical induction کا method میں use کیا اور اس کو میں نے یہاں پر پروف کر دیا اس question کے total 5 parts ہیں اس کا ایک part میں solve یہاں پر کر دیا تو ایک آخری part میں یہاں پر solve کر دیتا ہوں ٹھیک ہے باقی میں skip کروں گا کیونکہ باقی parts آپ خود try کریں گے آپ کی practice بھی ہوگی اور آپ کو بالکل same method ہے کوئی اس difficulty آپ کے سامنے نہیں آئے گی تو میں 5th part پر آتا ہوں 5th part میں بھی ہمیں ایک statement given ہے n cube minus n اس کو ہم 6 ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے approve کرنی ہے تقریبا same ہی ہے لیکن چلیں ایک اور آپ کے سامنے example solve ہو جائے گی آپ باقی parts خود سے solve کر لیں گے تو اس میں وہ ہی ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے suppose کرنا ہے let s of n is equal to n cube minus n ہے ٹھیک یعنی کہ let s of n ہم پہلے کیا کرتے تھے assume let s of n be the given statement اور یہاں پہ statement n cube minus n اس equal میں لگ دیا s of n کو پہلی condition کیا ہوتی ہے پہلی condition کو سب سے پہلے پروف کریں کہ s of one is true s of one دیکھتے ہیں کیا s of one is equal to one cube minus one مصدب کہ one آگیا one minus one is zero zero تو سب کا divisible ہوتا ہے ٹھیک ہے تو zero is divisible by two is divisible by six تو پہلی condition جو ہے وہ سیٹسفائ ہوگی first condition satisfied اب ہم second condition پہ آتے ہیں second condition میں ہم نے assume کرنا ہوتا ہے let us assume that s of k is true and k belongs to natural numbers اب s of k دیکھتے ہیں کیا ہے n k k k بن جائے گا تو یہ ہم نے suppose کر لیا یہ کیا ہے true ہے ڈ for for all integers of natural numbers آپ کہ لیں ہر جگہ ٹھیک n cube تھا k plus 1 cube بن گیا plus n plus n تھا ٹھیک ہے n cube plus n تھا تو k plus 1 آج یہ n k 1 آگئے یہ n k 1 آگیا تو یہ بن گیا k plus 1 s of k plus 1 اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ divisible by 6 ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس کو ہم use کرتے ہو اس کی help سے ہم اس کو true proof کریں گے کہ یہ divisible by 6 ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم open کرتے ہیں اس کا formula open کرتے ہیں یہ k plus 1 cube ہے یعنی کہ a plus b ka whole cube آپ یہاں formula apply کر سکتے تو وہ کیا بنے گا k cube a plus b ka whole cube یہ apply گیا یہاں پر تو اس کے بعد اچھا یہاں پر n cube minus n ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پر minus آئے گا تو یہاں پر بھی minus آئے گا میں plus لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر minus آئے گا اب اس bracket کو open کریں کہ minus 1 بنتا ہے ٹھیک تو اب میں اس کو اس طرح سے solve کروں گا کہ میرے پاس یہ term بنجے کیونکہ میں اس کو suppose کر چکا ہوں کہ یہ true ہے یہ کس طرح سے بنانا میں نے تو یہ k cube موجود ہے اور minus k یہ موجود ہے تو اس کو میں لائدہ کر لیتا k cube minus k اس لوں گا تو باقی term کیونکہ بنتی ہیں 3k square 3k square plus 3k اور یہ plus 1 اور یہ minus 1 cancel out ہو جائیں ٹھیک تو باقی یہ term تو اس میں سے آپ دیکھیں اس میں سے 3 common آ رہے تو ہم common لے لیتے ہیں تو اندر بجے کے bracket میں k square plus k اچھا تو اب اس میں ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم کہ چکے ہیں کہ یہ divisible by six ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے divisible by six ہے according to our assumption اچھا اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ divisible by six ہے یا نہیں آپ divide کر دیکھ لیں 3 by common ہے نیچے 6 ہو تو 3 2 6 یہ divide ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ یہ باہر 3 common لینے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اس کو میں شو کر سکوں کہ یہ divisible by six ہے ٹھیک ہے divisible by six ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو جب دونوں ہی divisible by six ہیں تو مطلب پوری کی پوری expression جو ہے وہ کیا ہے divisible by six اور یہ کس کے equal ہے یہ equal ہے s of k plus one کے یعنی s of k plus one جو ہے وہ کیا ہے k cube plus k بلکہ minus k k q minus k اس کے بعد plus 3 into k square plus k ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے is divisible by six تو second condition جو ہے second condition وہ satisfy ہوگی یہاں پہ ٹھیک ہے satisfied تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ s of n is true یہ ہم نے پروف کرنا تھا کہ جو ہمارے پاس given statement ہے وہ true ہے مطلب کہ divisible by six ہے کیونکہ دونوں conditions یہاں پر یہ کرنا ہے x plus 1 جو ہے is a factor x plus 1 is a factor of x power 2 n minus 1 یہ اس کا factor ہے یہ ہم نے پروف کرنا ہے ٹھیک ہے for all positive integral values of n n کو یہاں پر ہمیں بتایا ہوا ہے کہ for all positive integral values of n اچھا method وہی ہے لیکن یہاں پر ہم نے شو کرنا ہے کہ x plus 1 جو ہے وہ اس کا factor ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم s of n کو suppose کر لیں گے کہ یہ s of n ہے ٹھیک ہے let s of n be the given statement یعنی کہ s of n is equal to x power 2 n minus 1 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس given statement ہے یہاں سے ہم نے پہلی condition پر آنا ہے پہلی condition کیا ہے s of n s of 1 is true s of 1 ہم دیکھ لیتے ہیں x power 2 into 1 minus 1 یعنی کہ x square minus 1 x square minus 1 کس کے اقل ہوتا ہے x plus 1 into x minus 1 کے اگر فرمولا آپ دیکھیں وہ a square minus b square والا ٹھیک ہے تو یہ اس کے اقل ہوتا ہے x plus 1 into x minus 1 کے اقل ہوگا x square minus 1 اور یہ پھر اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے پروف کیا کرنا تھا x plus 1 کیا یہ اس کا فیکٹر ہے x plus 1 is a فیکٹر of this کیونکہ اس میں x plus 1 آ رہا ہے ملٹیپلہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ divide بھی کر دیکھ سکتے ہیں x plus 1 into x minus 1 ہے divided by x plus 1 تو یہ اس سے cancel out ہو سکتا ہے ٹھیک ہے divide ہو سکتا ہے مطلب کہ یہ اس کا فیکٹر ہے تو یہاں سے s of 1 ہم کہیں گے true ہے s of 1 is true مطلب کہ پہلی condition satisfy ہوگی ہے second condition پر اگر آئیں second condition میں ہم نے کیا show کرنا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے assume کرتے ہیں let assume s of k is true s of k is divisible by x plus 1 یہ ہم نے show کرنا تو s of k ہے کیا پھر s of k جو ہے ہم لکھ لیتے ہیں n کے جگہ k آجائے گا تو s of n ہمارے بس x power 2 n ہے تو یہاں پر بن جائے گا x power 2 n یعنی k n کی جگہ اور plus بلکہ minus 1 آج ہاں جی x power 2 k minus 1 اس کو میں تھوڑا سا صاف کر کے لکھ لیتا ہوں x power 2 k minus 1 یہ ہم نے assume کر لیا کہ یہ کیا ہے یہ true ہے اور ہم نے پھر پروف کیا کرنا ہے we want to prove that s of k plus 1 is divisible by x plus 1 ٹھیک ہے تو s of k plus 1 ہے کیا ہم پہلے لکھ لکھ لیتے ہیں پھر ہم بعد میں چیک کرتے ہیں کہ x plus 1 سے divisible ہے یا نہیں تو s of k plus 1 ہمارے بس بنے گا is equal to n کے جگہ k plus 1 input کریں گے یعنی x power 2 into n تھا تو k plus 1 یہاں پر آجائے گا minus 1 اس کو ہم نے show کرنا کہ یہ divisible by x plus 1 ہے اس میں ہم نے یہ بھی use کرنا ہے کیونکہ یہ ہم assume کر چکے ہیں اس assume کر نے کا مقصد یہ ہے اور condition کا part بھی ہے second condition اب ہم کس طرح سے اس کو کرتے ہیں چلیں ہم solve کرتے 2 k 2 میں multiply کر دیتا ہوں 2 k plus 2 minus 1 بن گیا اس کے بعد ہم اس کو ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر لکھوں x power 2 k plus 2 اور میں خود سے minus x power 2 k اور خود سے پلس کروں x power 2 k یعنی کہ adding and subtracting x power 2 k یہ میں نے کیا ہے تو اسے کوئی expression پہ فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اس کے add یا subtract کرنے کا مقصد کیا تھا کیونکہ اس میں سے x power 2 k جو ہے وہ common آجے گا میرے پاس تو اندر کیا وجہ x square minus 1 اور اسی طرح سے اب اس کو میں لہذا سے لکھ لیتا ہوں x power 2 k minus 1 اب یہاں سے دیکھیں x square minus 1 یہ تو factor ہے x plus 1 کا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں x minus 1 آرہ چلیں میں اس کو تھوڑا سا اور expand کر لیتا ہوں x power 2 k ہے اور سکتے ہیں x plus 1 into x minus 1 a plus b into a minus b یعنی square minus b square والا فرمولہ جو ہے وہ میں apply کر سکتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں تو x plus 1 multiply ہو رہا ہے یعنی کہ یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ divisible by by x plus 1 ہے ٹھیک ہے اور کیا یہ ہے x power 2 کے minus 1 اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ ہم already assume کر چکے ہیں کہ یہ بھی divisible by x plus 1 ہے ٹھیک ہے تو یہ according to our assumption according to our assumption it is divisible by x plus 1 ٹھیک ہے جب دونوں x plus 1 سے divisible ہیں تو مطلب کہ پوری expression یعنی کہ یہ کس کے equal ہے s of k plus 1 تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ s of k plus 1 is divisible by x plus 1 ٹھیک ہے تو یہی ہم نے یہاں پر proof کرنا تھا تو یہ تھا question number 25 اس سے پہلے ہم نے question number 21 دیکھا بیچ میں میں کوئی skip کی ہیں کیونکہ وہ پہلے question سے یعنی کہ جو ہم نے ایک سے لے کر 20 تک ہم نے question دیکھے ہیں example دیکھی ہیں اسی طرح سی statement ہمیں انس میں given تھی اسے similar تھا اس لئے میں skip کی ہیں وہ آپ خود سے try کریں وہ آپ کی practice بھی ہوگی اور اس میں آپ کوئی difficulty بھی fail نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو